آج کے بعد میں آپ کو کیسا جن دے کے جا رہا ہوں جو بزنس میں آپ کے لیے صرف پروفٹی پروفٹ جنڈ کر کے دے گا لاؤس ہمیں لے کے نہ ہونے کے برابر ہونے ہیں جن تو ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے ہوتا ہے آپ جن کس مقصد کے لیے دیں گے یہ بزنس کے ریلیٹڈ ہے بزنس کا جن دیں گے بزنس کا جن نے اللہ دین کا چراغ سبت ہے یہ جن اب کیا کرے گا مطلب میں ایسا جن آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سن کے ہران رہ جائیں گے کہ کون سا بزنس ہے آج کے دور میں جس پروفٹی پروفٹ دے رہا ہے اس میں لاؤس ہی نظر ہی نہیں آتا لینی کامران بھائی ہمارے پاکستانی ویورز کو ایک جن عطا کریں گے جن انایت کریں گے جن کیا کیا کر سکتا ہے اس جن میں کون سی طاقتیں ہیں آپ جن کی مدد سے کتنا کب اور کیسے پیسہ بنا سکتے ہو کامران بھائی مجھے بتائیں گے لیکن کامران جن حاصل کرنے کی شرطیں کیا ہیں شرطیں کچھ بھی نہیں ہیں سیمپل جس طرح کو بزنس سٹارٹ کی رہا تھا اس کے پاس آپ کے لئے انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تو اس میں بھی آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہونی چاہیے مطلب یہ جن حاصل کرنے کے لئے انویسٹمنٹ پاس ہونا ضروری ہے لیکن لوگ کہیں گے یہ انویسٹمنٹ کی بات آگئی ہے کامران بھائی انویسٹمنٹ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا نارمل ہر بندہ بھی کر سکتا ہے ایک بزنس مین جو چاہتا کہ پیسیف انکم کر سکے وہ بھی بندہ کر سکتا ہے اس جن کو حاصل کرنے کی شرائط بتائیے گا آپ کے پاس کتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے کتنا ایکسپریئنس ہونا چاہیے آپ اقسان کے کس علاقے کے رہائشی ہونے چاہیے مردوں کے لئے خواتین کے لئے بزرگوں کے لئے بچوں کے لئے کن کن کو جن سلوست پروائیڈ کرے گا دیکھیں اگر آپ جوپ پرسن ہیں چاہیے آپ میل ہیں فی میل ہیں چاہیے آپ کے کچھ بھی ایٹین پلس ہونی چاہیے کیونکہ اس میں بینکس وغیرہ اور ڈیجیسٹل ویلیٹکی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی بھی بندہ اس کو کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں کسی کوئی آپ کو قیاد نہیں ہے دنیا کسی کونے میں آپ اس کو کر سکتا ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کی شرط ہے اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے لیکن مجھے بتائیے گا جو جن بابا یہ بزنس بتائیں گے کتنا طاقتور بزنس ہے وہ لوگ کیا توقعات بابستہ کریں کہ اس جن کی بدولت ہم اپنی زندگی کے حلاد بدل سکتے ہیں دیکھیں کوئی بھی بزنس آج کل اب سٹارٹ کرتے ہو اس کو سال لگ جاتا ہے اس کو پروفٹ سیکٹر میں جاتے ہوئے پہلے اس کی اسٹیبلشمنٹ کاؤسٹ پوری ہوتی ہے رننگ کاؤسٹ ہوتی ہے پھر پروفٹ میں جاتا ہے تو یہ جو جن بابا ہے جس کو ہم جن کہہ رہے ہیں یہ آپ کا پہلی فرسٹ منت آپ کو پروفٹ دے رہا ہوتا ہے تو آج کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر بزنس کوئی نہیں ہے دیکھیں کامران بھائی جن کا اب لوگ نہ تزبزب کا شکار ہو گئے کنفیوز ہو گئے جن جن کاؤں سب یہ دنیا میں جن کا کوئی لیٹسٹ ورجن یا نام ہے آج کے دنیا میں جی بالکل ہے اس کو اے آئی کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر فیلڈ کے میں آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے تو جن بابا وہ آج والی شیپ ان کی کیا ہے آئی آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ خود ہی کام کرے گا آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے ایک دفعہ جن بابا کو اکٹیو کر دی ہے وہ جن بابا آپ کے لیے کام کریں گے جن کو کابو کرنے کے لیے اے آئی ٹول سے کام لینے کے لیے آہ آپ نے بتایا بڑا زیادہ لیکن یا رسک جن بابا کہیں نقصان تو نہیں کروا دیں گے دکھیں بزنس ہے ٹھیک ہے بزنس کے اندر لاؤس ان پروفٹ اس کا حصہ ہوتا ہے لیکن یہ جو اے آئی بورڈ سسٹم ہے جس کو ہم جن بابا بھی کہہ رہے آم نفظوں میں تو یہ آپ کو سمجھ لے کے پرسنٹ کے چانسز ہوتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کس چیز کی بڑھ جاتی ہے نائنٹی فائیو نائنٹی سان پرسنٹ اس کی ہے کس چیز کے اندر ہے وہ ابھی آپ کو بتا جاتا ہوں نائنٹی پلاس پروفٹ ہے تین سے پانچ پرسنٹ صرف رسک کے چانسز ہیں ادھر وائز بناتا ہے آپ کو لاؤس نہیں ہوتا نارملی بزنس میں آپ کے کتنے ایکسپینسز ہوتے ہیں آپ کے رینٹ کے ایکسپینسز آپ کے ایکٹریسٹی کے ہیں اور جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ آپ کو میٹ کرنے پڑتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی ایکسپینس ہی نہیں ہے چلے کامل سسپینس بڑا کریٹ کر دیا ہے اب مجھے بتائیں پاکستانیوں کو بتائیں بھئی جن بابا کیسے ملیں گے اے آئی کیسے یوز کریں گے کس طرح سے اس کی مدد سے بہترین بزنس کر سکتے ہیں بھئی یہ بزنس ہے کیا ایکسپلور کیجئے گا بیسکلی بزنس جس میں میں بتائیں بزنس ہے کیا یہ ایک چلے فور اکس کے ریلیٹڈ ٹھیک ہے فور اکس کے اندر ہوتا کہ میں نارمل تھوڑا سا بھیک ڈسکرائب کر دے تھا ہوں کہ فور اکس کے اندر آپ کی ڈیفرن کنٹریز کی ایکسینج کیا جاتا ہے ٹیڈ کی جاتے بائی ان سیل کیا جاتا ہے اور کمورٹیز کے اندر کیا جاتا ہے جس طرح گولڈ ہے کاؤپر ہے آئل ہے ڈیفرن پانچ سار سے زیادہ کمورٹیز ہیں جن کے اندر ٹیڈ کی جاتی ہے بائی ان سیل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نورمی بزنس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کتنے ایکسپینسز کو میٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو کوئی صبح اٹھ کے بھی جانا پڑتا ہے تو اس میں سارا ہون لائن ہے آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں آپ کے کر سکتے ہیں اب جن بابا اور یہ ہی والا کیا ریلیشن ہے اس کے ساتھ وہ یہ کہ اس میں آپ کو جس طرح مینول ٹیڈنگ کی جاتی ہے مینول ٹیڈنگ کے اندھر ہر بندہ پیسے نہیں کماتا ٹھیک ہے یہ ایک ریالیٹی ایک فیکٹ ہے ٹھیک ہے تو بندہ پیسے کماتے بھی ہیں لاؤس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لاؤس کیوں کرتے ہیں اب یہ ایک الگ ویسٹین ہے اور فور ایکس بدنام ہے لاؤس کی وجہ سے مطلب لاؤس اس وجہ سے تھے کہ بندہ مینج کر رہا تھا بلکل ٹول کے آنے کی وجہ سے لاؤس کی شراب بلکل نہ ہونے کے برابر رہ گیا اب بدا اگر خود بھی لاؤس کرتا ہے یہ نہیں کہا بندہ ہی لاؤس کرتا ہے لاؤس ہوتا ہے یہ فیکٹ ہے تو لاؤس ہوتا کیوں کہ ایک تو فرسٹ فرسٹ آف آل ہم کہہ لے کہ لیکن کسی بندوں کو نالج پورا گریپ ہی نہیں ہے اس کے اوپر پھر کہلیں کہ اس کو گریڈ آجاتی ہے سیکھ بھی لیا تو لالچ کے اندر آکے زیادہ پروفر بنانے کے چکروں میں وہ لالچی اس کے فیکٹر آجاتا ہے انسان لالچ آجاتی ہے تو گریڈ فیکٹر اس کی میں وہ لاؤس کر بیٹھتا ہے ڈسپلون کو فالو نہیں کرتا جو کسی منٹور نے یا ایک ایکسپرٹیز نے بتائے ہوئے ان کو فالو نہیں کرتا فیر فیکٹر آجاتا ہے کہ ابھی ابھی میں پروفر لے کے نکل جاؤں یا ابھی ایکزٹ کروں نہ کروں وہ فیر فیکٹر میں بھی لاؤس کر بیٹھتا ہے تو یہ ہی ٹیکنالوجی کیا ہے کہ وہ بورٹ جو ہے جو جن بابا ہے وہ آپ کے جتنی ہماری ایکوریسی ہے اس سے زیادہ وہ کہیں ایکوریسی آئی کیونکہ فرسٹ اوپال کس کے اندر گریڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بندے میں آجاتی بندے میں آجاتی ہے لالچ مرواتی ہے ایموشن فیکٹر نہیں ہے وہ ہی بالا ٹھیک ہے زیادہ لوگ اگر بندہ کسی کے پاس نالوج بھی ہے وہ ایموشن فیکٹر کی وجہ سے اور فیر فیکٹری کی وجہ سے لاؤس کر بیٹھتا ہے یا ڈسپلون کو فالو نہیں کرتا اس کے اندر فنڈامینٹل اور سٹیٹیجیکل فارمولاز ہوتے ہیں جن کی بیسز پہ وہ آٹومیٹک ٹیڈ کرتا ہے آپ کو تو ٹیڈ کرنے ہی نہیں پڑتی اور وہ ایموشنل ایسے جس کی وجہ سے ایکوریسی بڑی جاتی ہے لاؤس ہوتا نہیں ہے ملکہ ہم انسانوں جیسی غلطیوں سے پاک ہے روبورٹ بلکل کہہ سکتے ہیں آپ کی ایئی آپ کو ان جذبہ سے ایموشن سے بچاتی ہے جو ہم جذباتی پن میرا ایک دوست تھا اس نے ایک جگہ پہ نا سو ڈالر انویسٹمنٹ کی ہے اس کا ڈیڑھ سو بنا بڑا خوش تھا دوسرے دن اس نے یکا یک ایک ہزار ڈالر اسی لاؤس میں اگر وہ سارے کے سارے چلے گئے تو اس طرح ایموشنز مرواتی ہیں لاؤس مرواتی ہے لیکن اے آئی ٹول بڑا محتاط طریقے سے بھئی کام کرے گا سٹریٹیجی کے ساتھ کام کرے گا جس میں لاؤس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں بھائی ایت ازی مکمل گائیڈ کیجئے گا لوگ بسم اللہ کرنا چاہیں گے اس بزنس میں آنا چاہیں گے مکمل طریقے کا سمجھائیے طریقہ اگر اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی بھی ڈیجرل ویلٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈیجرل ویلٹ جس طرح بائنینس ہے کوئی کوئی بھی ہے کسی کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو وہ یو ٹیپ سے ویڈیو دیکھ کے اکاونٹ بنا سکتا ہے اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ سے کونٹیکٹ کر لے گا تو میں اس کو گائیڈ کر دوں کیسے پہلی شرط ہی مشکل ہے یہاں پہ لوگ سارے ان چیزوں کو نہیں جانتے تو ان کو بھی آپ کو سروسز پروائیڈ کریں گے اگر دیکھیں اکاونٹ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح کوئی بھی ڈیٹیل ڈی میل فون نمبر اپنے ایڈریس پہ دیٹیل ڈالی جاتی ہے اکاونٹ کرنے کے لیے اسی طرح اکاونٹ کیا جاتا ہے وہ بہت بہت آسان ہے وہ کوئی بھی آٹھ بھی کلاس پڑا بچہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اکاونٹ آپ کا ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو میں گائیڈ کر سکتا ہوں اگر کسی کو ضرورت ہے اکاونٹ بنانے کے بعد آپ کے پاس بارٹ اکاونٹ ہونا چاہیے جو جو بورٹ اے آئی ٹکنالوجی جو ہے آرٹیفیشن ڈالیجنس بارٹ جو ٹرےڈ کرے گا آپ کے لیے بورٹ کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ ٹرےڈ کرے گا نا ٹھیک ہے بورٹ کے آپ نے بورٹ کاؤنٹ سائن اپ کر لیا بائنیس کے اندر یہ کوئی بھی ڈیجیٹل ویلٹ ہے کہ ایکسینج ہے اس کے اندر آپ نے ڈالر پچیز کر لیا ڈالر پچیز کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کے اوپر آن لائن منی ایکسینجر بیٹھے ہوتے ہیں اب اپنے بینک کے کسی منی ایکسینجر کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں وہ آپ کو ڈالر ریز کر دیتا آپ نے ڈالر پچیز کر لیا بہت آسان طریقہ یوٹیوب پہ بہت آشاء ویڈیوز پڑھی ہیں مجھ سے کروکی پوچھا تو میں گائیڈ کر دوں گا وہ ڈالر جو پچیز کیا بورٹ کاؤنٹ کے اندر ڈیپوسٹ کیا جاتا ہے تاکہ بورٹ ایکٹیویٹ ہو اور ٹرےڈنگ سٹارٹ کریں وہ بورٹ ایکٹیویٹ ہو گیا پیمیٹ 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 ملوصہ ویڈیویٹ پیمیٹ ہی ٹرےڈ ملوصہ ویڈیویٹ ہو گیا تو ٹوانٹی فوراہ ویڈیوٹ کاؤنٹ کے دوروں نے بورٹ ایسٹارٹ کر دیتا ہے فوراکس کے ناہر کسی کے پچھا ہے کہ فائیوڈین میں بھی کرید ہوتی ہے پانچ دن کی ٹرےڈ ہوتی ہے سیچڈیویٹ انٹرنیشنلی مارکٹ بند ہوتی ہیں وہ پانچ دن آپ کی ٹیڈ ہوگی ڈیلی بیسی آپ کی ٹیڈ ہو رہی ہے منتھلی بیسی میں اس کو ویڈراؤ کرواتے ہیں اب یہاں بیک انویسٹر بندہ سوچتا کہ بھئی منتھلی بیسیس پہ کیوں منتھلی اس لیے کیونکہ یہ فنڈس مینجمنٹ سسٹم ہے فنڈس مینجمنٹ میں رولی انٹرنیشنی لیول پہ منتھ وائز ہوتا ہے جس طرح میں منتھلی پروفٹ ملتا ہے ریل سٹیٹ میں آپ کرتے ہیں منتھلی پروفٹ ملتا ہے تو فنڈس مینجمنٹ پہ رولی منتھ وائز ہوتا ہے تو وہ آپ کو منتھلی بیسی میں اپنے بائی نیس کے اندر ویڈراؤ کروا سکتے ہیں وہ پھر آپ اس کو اسی طرح جس طرح بائی کیس طرح سیل کر لیتے ہیں تو دیٹس ٹو مچ ایزی سیمپل چلیں کامرہ یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ فرض کریں کسی کے پاس انویسٹمنٹ تھی اس نے ایک ہزار ڈالر دوزار ڈالر یا اپنی گنجائش کے مطابق پانچ ہزار ڈالر انویسٹ کر لیا ٹھیک ہے آپ اسے پروفٹ کتنا ملے گا کب ملے گا کیسے ملے گا دیکھیں اچھا قویشن ہے اب ایک انویسٹمنٹ کر لیا اس کا بہت ایکٹیویٹ ہو گیا ٹریڈنگ ہو رہی ہے اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اس کو پروفٹ کیا ملے گا جس طرح لوگ ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اب تو ریل سٹیٹ کے وہ حالات بھی نہیں رہے اب نورملی جو ریل سٹیٹ میں ملتا ہے تین پرشنٹ کے راؤنڈ ملتا ہے نورملی جو جنرل ہے اب اس میں جو پروفٹ ریشو کی جو شہرہ ہے وہ کم سے کم سات پرشنٹ ہے کم سے کم سات پرشنٹ ٹھیک ہے سات پرشنٹ سے لے کے بارہ تیرہ پرشنٹ پندرہ پرشنٹ تک ویری کرتی ہے ٹھیک ہے فر ایچ منت ٹھیک ہے کسی بھی بند کچھ بھی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نو پرشنٹ 10 پرشنٹ 11 پرشنٹ 12 پرشنٹ کچھ بھی پندرہ پرشنٹ تک بھی چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے پیسیو انکم ایک انویسٹر ہزارات کو سمجھنا پڑے گا یہ پیسیو انکم ہے یہ ایک دیسیو ناٹا ایکٹیو انکم موسٹلی کچھ ایک جن لوگوں کو جو بزنس مینڈ شیٹ کا بندہ ہے اس کو پتا ہے کہ یہ پروفٹ بہت اچھا ہے ایسا پیسیو انکم ہوں جن کو بزنس مینڈ شیٹ بزنس کا اتنا نہیں پتا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ یہ کم کم کیوں ہے کم اس لیے کہ ان کے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ ہم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم پیسہ ڈالیں گے مہینے بعد ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر لوگ کیا کرتے ہیں ایسے سسٹم کے اندر پیسے انویسٹ کرتے ہیں جہاں پر کل کو ان کے کوئی خدشات لاحق ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا جب کہ لوگوں کو خود اویرنیس نہیں ہوتی مجھے پانچ ہزار ڈالر ایک لاکھ ڈالر انویسٹمنٹ کر دی میرے پاس کنجائش تھی اب میں ڈسکنٹینیو کرنا چاہتا ہوں نکلنا چاہتا ہوں تو کیا سیف راستہ ہے بلکل سیف راستہ ہے آپ اس کو ڈسکنٹینو کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے والیٹس کے اندر ہی اماؤنٹ ہوتی ہے اب اس کو نکلونا چاہیے نکلوا سکتے ہیں ایک اماؤنٹ رکھیں اسے پر منتھا پروفل دیتے رہیں ساتھ سے دیکھ کر پندرہ پرسنٹ بھی بلکہ بلکل اور یہ رسک فری ہے جی نائٹی پلاس اس کی ایکوریسی ہے پانچ سات پرسنٹ رسک ہے بلکل اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو مزید بتانا چاہے بلکل سارا کچھ تو کور ہو چکا ہے اے ٹو زی پر کس طرح کرنا ہے اور پروفل پہ رہنمائی دیجئے گا لوگ پوچھ سکتے ہیں تو اب میرا یہی پیغام ہے کہ جس طرح جوب منٹسٹ کا بندہ بھی ہے بزنسمن تو بزنسمن منٹسٹ کا جو بندہ ہے وہ تو ضرور آتا ہے پیسیف انکم کی طرف ہو چاہتا ہے کہ میری ملٹی سورس انکم ہو سیکنڈ سورس انکم ہو جو والے بندے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس کو میرا یہی پیغام ہے کہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں تو ملٹی سورس انکم بندے کے پاس لازمی ہونے چاہیے بندہ اگر کوئی میرا ویڈیو جو پرسن بھی دیکھ رہا ہے بزنس منٹسٹ کے علاوہ بھی تو جو منٹسٹ کا بندہ بھی اپنی سیونگ کرے اور آستا آستا پیسیف انکم سورس زبردست میرے خیال میں سمجھ آگئی ہوگی اب نہ لوگ مزید آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے رابطہ کرنا چاہیں گے کوئی طریقہ نمبر بتا دیتا ہوں 0328 4429 165 اس پر ویڈیو پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ ہے کوئی کوئی سکتا ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے ویڈیو پر کال کر لیں وائس میسیج وٹیبر تو میں اس کو گائیڈ کر دوں گا چلیں کامرہ بھائی جزاک اللہ آپ نے بڑی زبردست بزنس پریزنٹیشن دی ہے بے جمار پاکستانی بزنس کرنا چاہیں گے آپ سے رابطہ کریں گے میری بس ہر پاکستانی سے محبے وطن پاکستانی سے یہی اپیل ہوتی ہے کہ دردمندی سے سنسیریٹی سے اخلاص سے پاکستان کی خدمت کریں ان لوگوں کے کام آئیں آپ لوگوں کے کام آئیں گے اللہ آپ کے کام آسان کر دے گا صرف آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ